السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبی محمد وعلى آلہ واصحاب اجمعین اما بعد محترم حضرات قربانی کے ایام میں ایک بہت بڑی عبادت اللہ رب العالمین نے مشروع کی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ذکر حدیثوں میں کیا ہے اور وہ ہے اللہ رب العالمین کا ذکر کرنا اللہ کو یاد کرنا اللہ رب العالمین کا ذکر بہت عظیم عبادت ہے قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ اور اللہ رب العالمین کا ذکر سب سے بڑی چیز ہے گویا اللہ رب العالمین کو یاد کرنا اللہ کا ذکر کرنا اور ذکر کی الگ الگ شکلیں ہیں کسی بھی اعتبار سے اللہ رب العالمین کو یاد کرنا یہ سب سے بڑی عبادت ہے جیسا کہ آپ نے سنا ہوگا کہ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے نماز کے قیام کا مقصد بھی اللہ رب العالمین کی یاد قرار دیا فرمایا وَاقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِ اور میری یاد کے لیے نماز قائم کرو گویا بڑی بڑی عبادتوں کا مقصد یہ ہے کہ آپ اللہ رب العالمین کا ذکر کریں اللہ رب العالمین کو یاد کریں قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے ایک مقام پر فرمایا اے ایمان والو تم اللہ رب العالمین کا ذکر قصرت کے ساتھ کرو قربانی کے نیام میں بھی ایک ذلہج سے لے کر کے تیرہ ذلہج تک جو عظیم ترین عبادت مشروع ہے وہ دراصل اللہ رب العالمین کا ذکر ہے جو قربانی کے جانور کو زبہ کرنا ہے وہاں پر بھی آپ کو اللہ کا نام لینا ہے یعنی بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر کے جانور کو زبہ کرنا ہے یہ بھی دراصل اللہ رب العالمین کے ذکر کو تائم کرنے اور اللہ رب العالمین کے ذکر کو بلند کرنے کا ایک ذریعہ ہے اسی طرح سے ایام تشریق کے دنوں میں بھی حدیث میں کہا گیا ہے کہ تشریق کے جو ایام ہیں گیارہ بارہ تیرہ ذلہج تک ان میں انسان کو کھانا ہے پینا ہے کھلانا ہے اور ساتھ میں اس عظیم تری نعمت پر اللہ رب العالمین کا قصرت کے ساتھ ذکر کرنا ہے اور ذکر کے جو اعمال ہیں ان تمام اعمال کو آپ کو قائم کرنا ہے مثال کے طور پر نماز پڑھنا نوافل پڑھنا قرآن کریم کی تلاوت کرنا اسی طرح سے سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر واللہ الحمد اللہ اکبر کبیرہ اسی طرح سے دوسرے جو اذکار ہیں ان تمام اذکار کا مقصد یہ ہے کہ آپ اللہ رب العالمین کو یاد رکھیں اور ایسا اس لیے ہے کیونکہ ایک انسان اگر اللہ کو یاد رکھے اللہ رب العالمین کا ذکر کرتا رہے اللہ رب العالمین کے ذکر کو قائم کرے مختلف طریقے سے تو ایسا انسان اللہ رب العالمین سے انتہائی قریب ترین ہوتا ہے اور شیطان کے شر سے اس کے فتنے سے اس کو وسوسے سے مکمل طور پر محفوظ ہو جاتا ہے لہٰذا قربانی کے ان ایام میں ہم جہاں پر قربانی کو یاد رکھیں قربانی کے گوشت کے کھانے کھلانے کو یاد رکھیں وہاں پر ہماری زبانوں پر اللہ رب العالمین کا ذکر جاری رہنا چاہیے اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں بھی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ میں بھی ذکر کے بہت سارے فضائل بیان فرمائے ہیں اللہ رب العالمین نے قرآن میں ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو تم اللہ رب العالمین کو یاد کرو کھڑے ہو کر کے بیٹھ کر کے لیٹ کر کے یعنی یہ وہ عبادت ہے جو آپ کو ہر کنڈیشن میں کرنے کی اجازت ہے ہر حال میں آپ کریں اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اپنے رب کو یاد کرتا ہے اور جو شخص اپنے رب کو یاد نہیں کرتا ہے یعنی جو اللہ رب العالمین کا ذکر کرتا ہے جو اللہ کا ذکر نہیں کرتا ہے ان دونوں کے اندر جو فرق ہے وہ بہت بڑا فرق ہے اللہ رب العالمین کا ذکر کرنے والا اللہ کو یاد کرنے والا زندہ کی طرح ہے اس کا دل اس کا زمین اس کا ایمان اس کی ہر چیز زندہ لوگوں کی طرح ہے اس کے اندر زندگی کے علامتیں موجود ہیں لیکن جو انسان اللہ کو یاد نہیں کرتا اللہ سے غافل ہو جاتا اللہ کو بھول جاتا ہے ایسا انسان مردہ کی طرح ہے جس طرح مردہ بے حس ہے بے عمل ہے کچھ کر نہیں سکتا ہے دنیا مافیہ سے بے خبر ہے ایسا یہ اللہ رب العالمین کے یاد سے غافل انسان مردہ کی طرح ہو جاتا ہے لہٰذا ہم اور آپ کو چاہیے کہ جو سب سے بڑی عبادت ہے وہ ہے اللہ رب العالمین کا ذکر کرنا نماز کے ذریعہ بھی اللہ کا ذکر ہے قرآن کی تلاوت کے ذریعہ بھی اللہ رب العالمین کا ذکر ہوتا ہے اور جو حج ہے وہ حج بھی دراصل اللہ رب العالمین کے ذکر کو قائم کرنے کا ایک ذریعہ ہے اسی لئے ان ایام میں اللہ رب العالمین نے تکبیر کو تحلیل کو تحمید کو خاص عبادت کا درجہ دیا ہوا ہے لہٰذا ہم اور آپ کو چاہیے کہ ہم اور آپ اپنی مجلسوں میں اپنے گھروں میں چلتے فرتے اٹھتے بیٹھتے اللہ رب العالمین کا ذکر کریں یہ عظیم ترین عبادت ہے جس سے انسان کا دل انسان کی روح انسان کا دین انسان کا ایمان سب کچھ تازہ ہو جاتا ہے اور انسان اللہ رب العالمین سے بے حد قریب ہو جاتا ہے لہذا ہم اور آپ کو چاہیے کہ اللہ رب العالمین کو کسرت کے ساتھ یاد کرے اور اس بشارت کو بھی یاد رکھیں جو اللہ رب العالمین نے ذکر کرنے والوں کو سنایا ہے اللہ رب العالمین فرمایا کہ مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا گویا یہ بہت بڑا شرف ہے ایک مسلمان کے لئے ایک مومن کے لئے اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو ہمیشہ ہر حال میں اپنے رب کا ذکر کرنے اللہ رب العالمین کو یاد کرنے کی تحفیق عطا فرمائے آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ